حکومت نے مہنگائی کی آگ پر مزید پیٹرول چھلک دیا پیٹرول تین روپے بیس پیسے فی لٹر مہنگا کر دیا گیا مٹی کا تیل تین روپے ہائی سپیڈ ڈیزل دو روپے پیچھے آنوے پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت چار روپے بیانیس پیسے فی لٹر بڑھا دی گئی باپ کی جان کی قیمت بارہ لاکھ روپے لہور میں جائداد کے لیے بیٹے نے قرائے کے قاتلوں سے والد کو قتل کروا دیا شیوٹرز کو پانچ لاکھ ایڈوانس دیئے باقی رقم کام ہونے کے بعد ادا کی پولیس نے بیٹے اور دونوں عجرتی قاتلوں کو گرفتار کر لیا جائداد کہیں اور نہ جائے لہور میں بھائی نے مبینہ طور پر چار سال تک بہن کو گھر میں قید کیے رکھا پولیس نے لڑکی کو بازیاب کرا کر دارالعمان منتقل کر دیا ملزم کو بی بی سمیت گرفتار کر لیا چھوٹا سا الزام پانچ افراد کی لے گیا جان شکارپور کے علاقے مدیجی میں موبائل چوری کے الزام پر دو طرفہ فائرنگ ہوتی رہی پانچ افراد کی جان چلی گئی آٹھ زخمی ہو گئے راستہ بنانے کا تنازہ خونی رنگ اختیار کر گیا راولپنڈی میں چچازاد بھائی نے فائرنگ کر کے چار رشتہ داروں کی جان لے لی آٹھ افراد زخمی پولیس کے مطابق مقتولین میں تین بہن بھائی بھی شامل ہیں سردی سے بچنے کے لیے آگ جلائی لاہور اورنج لائن عملے نے مزوروں کو ڈنڈو سے پٹائی لگائی پولیس نے اوان ٹاؤن اسٹیشن کے عملے سے پانچ مزوروں کو بازیاب کروایا تشدد کرنے والوں کو گرفتار کر لیا لاہور میں ایک اور لڑکا زیادتی کے بعد قتل تیرہ سالہ لڑکا دو روز قبل رائنڈ سے اغوا ہوا لاش ننکانہ صاحب سے ملی لوائقین کا رائنڈ پولیس کے خلاف اتجاج کہتے ہیں پولیس نے مقدمت درج کیا نہ ہی بچہ تلاش کیا میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے پوچھا کہ سولہ فروری ان کی لاس ڈیٹ ہے اس کو رینیو کرنا یا نہیں کرنا جو میرے اختیار میں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں باقی فیصلہ عمران خان کا اس نے کہا نہیں کرنا وزیراعظم نے دواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کا حکم دیا ہے شیف رشید کہتے ہیں پی ٹی ایم کو احتجاج کیلئے فری ہینگ دے دیا وفا کا بدلہ وفا سے دیں گے مولانا کو کشمش والا حلوہ کھلانے کی پیشکش بھی کر دی وزیر داخلہ نے کہا براڈشیٹ کا معاملہ کچھ دن چلے گا پنامہ کی طرح اس پر بھی جواب نہیں آئے گا براڈشیٹ کیس کے حقائق سامنے آنے کے بعد نیب کا سرکس بند ہونا چاہیے شاید خاکنباسی کہتے ہیں قومی اعتصاب بیورو اور حکومت سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں الزام لگایا چیرمن نیب حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کی کوششیں رنگ لائیں جیالوں کی تجویز پر متوالوں کے ساتھ مولانا بھی سینٹ الیکشن میں حصہ لینے پر رضا مند سینٹ الیکشن اور حکومت مخالف تحریک کا اگلا لاحعمل تیہ کرنے کے لیے پی ڈی ایم کا اشلاف 18 جنوری کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا مسافر سیڈ بیلٹ بان چکے تھے تیارہ اڑان بھرنے کو تیار تھا مگر آخری لمحات میں ملیشین عدالت کا حکم آیا اور پی آئی اے کے تیارے کو کولا لمپور میں روک لیا گیا لیز کے چودہ ملین ڈالرز کی ادم ادائیگی پر نیجی کامپنی اور پی آئی اے میں تنازہ تھا ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ مقدمہ ملیشیا نہیں کسی اور ملک میں چل رہا ہے قومی ائرلائن نے مسافروں کو واپس لانے کے لیے متبادل انتظامات کر لیے معافنے خصوصی شہباز بھی کہتے ہیں ملیشیا کا سارے معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں لیز کرنے والی کمپنی ملیشیا کی تھی نہ ہی وہاں کوئی کیس ہے دفتر خارجوں نے ملیشیا میں ہائے کمیشن سے رابطہ کر لیا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں یہ حکومت ہی لیز پر چل رہے ہے جیسے پی آئی اے کا تیارہ ضبط ہوا ویسے ہی سیلیکٹڈ حکومت بھی جلد ضبط ہوگی نون لیگ کے غلط فیصلوں کا خمیازات دوہدار تئیس تک ہمیں بھگتنا پڑے گا وزیر برائے توانائی عمر عیوب کی سینٹ اجلاس میں شولہ بیانی گنم بہران پر وزیر علیہ سن پر کڑی تنقید ضرداری کو میسٹر ٹین پرسنٹ کہہ دیا ان کو احساس اس وقت ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کے حکومت کے لوگوں کو اس وقت جس وقت ان کا صدر عاصف علی زرداری صاحب میسٹر ٹین پرسنٹ بن کے پاکستان کا خزانہ انہوں نے خالی کیا تھا مراد علی شاہ کی حکومت نے یہ بات کہی کہ انہوں نے پرچیزنگ نہیں کی تھی کیوں انہوں نے کہا تھا کہ جی چوہے کھا گئے ہیں مجھے وہ گینڈا نمہ اور وہ ہاتھی نمہ چوہے بتا دیں انجینئر منگی صاحب ہمارے ڈی جی وہ ان کی فیملی ملک سے باہر رہتی ہے تو بھائی اگر وہ باہر رہتی ہے تو ان کا ہم کیوں نہیں پوچھ سکتے اپنی بھاری آتی ہے سٹینڈرڈز ڈبل ہو جاتے ہیں حکومت کو چیرمن نیب کو ملانے میں مسئلہ کیا ہے ڈپٹی چیرمن سینٹ سلیم مانڈ بیوالا کا ایوان سے سوال کہا جب تک نیب والے اپنے احساسے ڈکلیئر نہیں کریں گے یہ جد و جہد چلتی رہے گی بابا روان جواب دینے میدان میں آئے کہا سینٹ اور قومی اسمبلی جس کو چاہے بلا سکتے ہیں ماضی میں سب نے سیاستدانوں کے خلاف کالے کوٹ پہنے اور استیفے مانگے اپنی باری آئی تو دہرہ میار کیوں جو پرائمری اور سکس سیون ایٹ ہے وہ بجائے پچیس کے کھلنے کے وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے کرونا کے باعث بند تعلیم اداروں کے مستقبل کا فیصلہ ہو گیا اٹھارہ جنوری سے نوی سے باروی تک تعلیم ادارے کھول دیا جائیں گے وزیر تعلیم شفقت محمود نے اعلان کر دیا کہا وائرس کا پھیلاؤ زیادہ ہونے پر پرائمری کلاسوں کو کھولنے کا فیصلہ مؤخر کیا جا سکتا ہے کرکیٹر بابر آزم کو لہار ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا سیشن کورٹ کا ایف آئی آر درج کرنے کا حکم مواطل عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا دورہ نیوز لینڈ میں خراب پرفارمنس شان مسود حارس سہیل اور محمد عباس کی ٹیم سے چھٹی ساؤت افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے نئے چیف سیلیکٹر نے سکوٹ کا اعلان کر دیا سوش شکیل محمد عواز نومان علی حارس رعوف اور تابش خان سکوٹ کا حصہ بن گئے پاس بولر حسن علی کی بھی واپسی اور پروفیسر کی گولف پر تباہ آسمائی محمد حفیظ نے کوچس کے ساتھ گولف کوٹ سے تصویر شیئر کر دی وکار یونس بھی نظر آ رہے ہیں سندھ کے باوجود شاندار مکالف کھلی موسیقا 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 موسیقی